نمشکار میں ہوں پنی پرسن واجبہی دستک میں آپ کا سواگت کہتے ہیں دوستی جب بھی کسی سے کی جائے دشمنوں کی بھی رائے لی جائے اگلی لائن بھی پتائی جائے دراصل بوت لیں تو کئی وقت پر کئی موقعوں پر کھول کے پی ہے آپ نے کبھی دل کھول کے بھی یا کہیں آج دل کھول کے بھی پی جائے تو دراصل آج دستک میں کوئی ایسی دستک ہے جس سے لگے گا آپ کو کہ ایک ایسا کھیل اس دیش کے بھیتر شروع ہو رہا ہے جس میں اس دیش کا بہت سنکھیک طبقہ تو اس شنیتہ کو بھرتی ہوئی راجنیتی کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن ستہ راجنیتی سے ڈیریل کر رہی ہے اور شاید اچھا موقع اس دیش کے لیے یہ ہے ہر مددے پر بحث سڑک سے لے کر کمرے کے بھیتر تک جاری ہے اور شاید کوئی راستہ نکلے گا اس اندیشے کے ساتھ آئیے دستک کی بات کھیل شروع ہو گیا بینہ دیر کیے ایک سو اسی سیکنڈ سڑک پر سرکار چلتی کیسے شروعات اسی سے دیکھئے جرہا ایک سو اسی سیکنڈ کی سرکار اس لیے کیونکہ سڑک پر واقعی سرکار سرکار کیسے چلتی ہے اس کا ایک نجارہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ڈلی سرکار کے سچوالے کے باہر کی سرکار ہیں ارون کجریوال کی موجودگی ہے ہمیں لگتا ہے اس کو بعد میں بھی دکھایا جا سکتا ہے موسیقی ہم لگا تار سن سے ملنے کی سمبھا کوششیں کر رہے ہیں لیکن آج ہمیں مجبور ہو کے ہمیں یہاں آنا پڑا ہے مجبور ہو کر آئے وانہ ہمیں بھی پتا ہے ہر کام میں ایک ٹائم لگتا ہے کچھ نشید سمجھ چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آج پرمنینٹ کریں ہم یہ کہہ رہے کہ جب تک آپ پرمنینٹ پروسس کی پرکریہ جو پوری کرتے ہیں تب تک ہمیں نیامیت تو کر سکتے ہیں کل جب سکول میں ہم جائیں گے ہمیں نہیں پتا کتے ٹیچر ریلی ہو جائیں تو ہماری صرف یہ ایک ممین مددہ ہے کہ جب تک آپ پرمنینٹ پروسس کو پورا کرتے ہیں تب تک ہمیں نیامیت تو کیجئے میری ایک ریکویس ہے آپ میرے سے پانچھے لوگ سر ہمیں کتی بارے پروچ کرنے کی کوشش کی اگلی ہے تو میں نے ہمیں سینسل پر کیا میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی نیٹی گریٹیز ہیں جو نیٹی گریٹیز ہیں یہ باریات کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہ سٹڑک پر بیٹھ کے تو نہیں ہوئی گی دو چیزیں ہوشتی ہیں جی ایک ہوتی ہے منشا آپ یہ مانو کہ ہماری نیت صاف ہے اب آپ کے پانچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کل صویرے آ جاؤ کل صویرے بیٹھ کے آپ کے ساتھ کس کو سٹر لے اب یہ ایسے کیسے ہو جاتا میں بہت ساری میکنگ لے گئی ہوں کل اگر اسکول کھلتے ہیں کوئی پرماننٹ ٹیچر ہماری پروچ پر آ جاتا ہے اور اگر کوئی ٹیچر بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آکھ لیتے ہیں نہ تو پڑے گا ایک باری نہیں سر دیکھیں سر کوئی گیس ٹیچر جو آتا ہے جو گیس ٹیچر مارکنگ ہے نا سر ان کے ریپلیس پر اگر کوئی پرماننٹ ٹیچر پرموشن ہو کر کے ہے کانسپر ہو کر کے آ جاتا ہے تو گیس ٹیچر کو بداؤت انفرمیشن کے ہم کل تکا ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کو جتک سر کل تکا ہمیں آپ نے کتنے ٹائم سے ہے گیس ٹیچر دو سال سے خود سر ایک سال دے رہے ہیں سر ہم یہ کہہ رہے ہیں سر ہم یہ کہہ رہے ہیں سر ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ پرماننٹ پروسر میں جتنا ٹائم لگتا ہے آپ لیجی لیکن ہماری سے اتنی ریکویسٹ ہے سر ہم یہاں بیٹھے ہوئے جے اور کیجریوال لوٹ پڑے ہیں سوراج کہتا یہ ہے کہ دراصل شکشہ منتری کو بلائے جانا چاہیے اسکولوں کے نام نوٹس جاری کیے جانے چاہیے جن اسکولوں میں ٹیمپوری ٹیچر کو ٹھیکے پرتا کے تر رکھا گیا ہے ان کو ترت نوٹس جاری ہو جانا چاہیے اس پہ سرکار کو اسٹری لگا دینا چاہیے کہ آپ کل اگلے چوبیس گھنٹوں میں سرکار کے نردے ہونے تک کسی کو نہیں نکالیں گے نہیں ہوا وجہ یہ ہے شاید ایک سو اسی ڈگری اور ایک سو اسی سیکنڈ کا ذکر اس لیے ہوا تھا کیونکہ آپ کے بھی طرف سے آپ کی آواز آئی ہے سنیے جرہ واقعی بڑا مشکل وقت ہے کیا یا یہ مانا جائے کہ دراصل ستہ کا مجاج ہی یہ ہوتا ہے کہ بڑوں بڑوں کو بدل دیتی ہے لیکن پہلی بار چناؤ پر اینام دلی کا ایسا ہے جس میں امیدواروں کے چہرے تک مائنے نہیں رکھتے تھے ایسے ایسے لوگ چناؤ جیتے جنہیں واقعی کوئی نہیں جانتا تھا دو تین امیدوار تو ایسے جو چوبناوں پرچار کے لیے صرف پانچ سے چھے دن گئے تھے بابجود اس کے امید بھروسہ اس راجنیتک شنیتہ کو بھڑنے کی اکچھا شکتی سب کچھ جنتا کے بھی در دی ہم لوٹیں گے دراصل معاملہ یہیں تک رکا یا تھما نہیں ہے اور بند کمرے میں کیا کیا سسپنس کیسے کیسے ہو رہا ہے اور سڑک پر نجارہ کیا ہے اس سے پہلے جرا سا ایک دوسری لکی ہے کیونکہ ایک دوسری پارٹی کا ایک بڑا نیتہ تیار ہو رہا ہے کہ اسے بھی سامنے لائے جائے نام راہل گاندھی پرائیم نیسٹر یا چیزیں پہلے گھوشنہ کرنے کی کوئی پرمپرا نہیں رہی ہے تو راحل کے بارے میں کانگریس کا ہر چھوٹا بڑا نیتا صرف اپنی رائے رکھ سکتا ہے راحل پر فیصلہ صرف راحل گاندی ہی لے سکتے ہیں یہ تو تیہ ہو گیا سونیا گاندی اور پریانکہ گاندی بھی راحل گاندی کو فیصلہ لینے میں کتنا پرباوت کر سکتے ہیں دراصل یہ بھی ایک ابوچ پہلی ہے کیونکہ راحل گاندی جب جب منموحن سرکار کے نرنے کے خلاف پبلک میں کھل کر آئے تب تب راحل کے فیصلے کے خلاف سونیا گاندی بھی نہیں گئی سب سے تاجہ ادھارن تو کیبینٹ کے فیصلے کو ہی پلٹنے کا تھا اور اس کے بعد سونیا گاندی نے بھی راحل کا ہی پکش لیا تو سوال تین ہے کیا کانگریس کی پرمپرک راجنیتی دھامے دس جنپت کی کوٹری بھی راحل کے سامنے بے اثر ہو چکی ہے کیا راحل گاندی دس جنپت کی کوٹری سے لے کر 24 اکبر روڈ میں بیٹھے دھرندر کانگریسیوں سے پرشان ہے اور تیسرا کیا راحل گاندی پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکلا چلو کے راستے پر آ چکے ہیں دھیان دیں تو تیسرا سوال ہی سب سے بڑا ہے کیونکہ راحل گاندی جس راستے کانگریس کو لے جانا چاہتے ہیں اس کا پہلا اور آخری نیم پاردرشتہ کے ساتھ لیا جانے والا ہر راجنیتک نرنے ہیں یعنی نرنے میں کانگریسی کارکرتاؤں کی بھاوناوں سے لے کر کیڑر میں امید جگانے والے احساس کا بھی مشرن ہونا چاہیے یہ راحل سوچتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان قددار کانگریسیوں کا قد اس دور میں چھوٹا ہوگا جو اپنے اردگرد چاپلوسوں کا اورہ بنا کر سیاست کرتے رہتے ہیں اصل میں راحل گاندھی کو لے کر کانگریس کے بھیتر اصل لڑائی کانگریسیوں میں ہی ہو رہی ہے ہاشیے پر پڑے کانگریسی چاہتے ہیں کہ راحل بینا ریموٹ اگوائی کریں قددار کانگریسی چاہتے ہیں کہ گاندھی پریوار کے اورے کے ریموٹ سے ہی کانگریس چلتی رہے ظاہر ایسے میں راحل گاندھی کا موجودہ سنکٹ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ سامنے لوگ سبح چناؤ ہے تو ایسے میں تین راستے راحل گاندھی کے سامنے ہیں یا تو وہ سیدھے پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر سامنے آ جائیں یا پھر ورکنگ پریزیڈنٹ یعنی کارکاری ادھیکش کے طور پر پارٹی کا سروچپد لے لے اور تیسرا کانگریس چناؤی سنگھرش راحل کی اگوائی میں ہی کرے گی اس کا اعلان ہو جائے تو تین راستوں میں سے راحل کون سا راستہ چنیں گے اس کے لیے ستھنا جنوری کو ہونے والی اے آئی سی سی کی بیٹھک کا انتجار کرنا ہی پڑے گا سترہ جنوری 48 گھنٹے بچے ہوئے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اے آئی سی سی میں اس پر بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذکر آپ کا جس کو لے کر یہ لکھنا پڑ گیا کی کھیل شروع ہو گیا تین درشم آپ کو دکھلاتے ہیں ایک رشکیش دوسرا کوروچھتر اور تیسرا رائے بریلی درسل یہ تین درش اس لیے مہتپون ہے کیونکہ کوروچھتر میں یوگین ریادو جس منچ پر پہنچے انہیں اس منچ سے بولنے کی جاجت دیگنے گئی کھاپ کا مسئلہ تھا آشتوش رشکیش پہنچے پریس کانفرنس ہونے نہیں دی گئی انہیں وہاں سے نکلنا پڑا گھیرے میں بقاعدہ انہیں نکالا گیا اور امیٹھی میں انڈے فیکنے کا سلسلہ کمار وشواز کو لے کر جاری رہا یہ تین تصویریں ظاہر ہیں عام آدمی پارٹی کو لے کر اگر ایسے موقع پر ہی کیوں کھڑی ہو رہی ہے ہر کے ذہن میں سوال ہوگا لیکن ان سب کے بھی دوبارہ لوٹتے ہیں سترہ جنوری راہل گاندھی اور اس سے پہلے آج شام کی ایک دست تک راہل گاندھی کو لے کر ریپورٹ دیکھئے سونیا گاندھی منموہن سنگھ پیچے دمرم ایک اینٹونی ششل کمار شندے راہل گاندھی کملنات اور احمد پٹے دھیان دے تو کانگریس کور کمیٹی کی بیٹھک میں پہلا اور پہلا نام راہل گاندھی کا اس لیے ہے کیونکہ وہ پہلی بار شرکت کر رہے ہیں تو اب یہ سوال بڑا ہو گیا ہے کہ چناؤں سے پہلے کہ راہل گاندھی کے نردیش پر منموہن سرکار بھی چل رہی ہے یا پھر چلے گی کیونکہ کور گروپ راہل گاندھی کے اس چناؤی پوسٹر کو ہی سٹیک بنانے کے لیے بیٹھی جس میں بھرسٹا چار سے لڑنے کے لیے راہل کے نو ہتھیار کا ذکر ہے لیکن ابھی بھی بھرسٹا چار سے لڑنے والے کئی ہتھیار بل کے طور پر اٹکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے سنسدیہ منتری کمنلات کو بھی کور گروپ کی بیٹھک میں بلائے گیا لیکن سوال یہ ہو چلا کہ آخر راہل گاندھی کو بیٹھنے کی جررت پڑے ہی کیوں یہ میسیج وہ دے سکتے تھے کور گروپ فیصلہ لے سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں بقاعدہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ کور گروپ میں راہل آ رہے ہیں اب سوال راہل کے اس راستے کا ہے جسے چناؤں سے پہلے انہیں چننا ہے راستے تین ہے سترہ جنوری کو AICC کی بیٹھک میں راہل گاندھی ان تینوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چنے تو بھی راہل گاندھی کی طاقت نہ تو بڑھے گی اور نہ ہی کم ہوگی یعنی راہل خود اپنے آپ میں اتنے طاقتور ہیں باوجود اس کے سوال کھڑکیوں کیے جا رہے ہیں دراصل ہوگا یہی کہ اگر راہل پی ام پت کے امیدوار بن گئے تو جھٹکے میں عام آدمی پارٹی کو لے کر کانگریس کا نرم رکھ بہت تیجی سے گرم ہوگا اور جو ریایت ڈلی میں کانگریس نے سرکار چلانے کے لیے کیجریوال کو دی ہے اس پر نکیل نجر بھی آنے لگے گی کیونکہ راہل کے نام کا اعلان ہو اور راہل گاندی پی ام کی ریس میں دکھائی نہ دیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اس کا ذکر اور کسی نے نہیں بلکہ کانگریس کے سمرتھن سے چل رہی کیجریوال سرکار نہیں کیا اور خود اروند کیجریوال نے چوبیس گھنٹے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ دیش کا آنے والا لوگ سبھا کا چناؤ اس بار سیدھے سیدھے بی جے پی اور آم آدمی کے پارٹی کے بیچ میں لڑا جائے گا کانگریس کہیں پچر میں نہیں ہے تو ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں چناؤ لڑا جائے گا تو کیجریوال کے اس بیان کو کانگریس برداس کرے گی نہیں اور اگر راہل پی ام ریس میں شامل ہو گئے تو پھر کانگریس کی ہر رنڈیتی راہل گاندی کو سب سے آگے دکھانے بتانے کی دشا میں چلنے لگے گی دھیان دے تو راہل گاندی کے ہاتھوں میں سیاست ہی نہیں منموہن سرکار کے فیصلے لینے کے ادھکار بھی دھیرے دھیرے اسی وقت سوپے جا رہے ہیں اور اسی پرکریہ میں آج اگر گور گروپ کی بیٹھک میں راہل شریک ہوئے تو دوسری طرف کانگریس کی یوہ برگیٹ کا ماننا ہے کہ راہل چناؤں سے پہلے اگر پی ایم پت سمحال نے یعنی منموہن سنگھ کی ودائی چناؤں سے پہلے ہی ہو جائے تو پھر جھٹکے میں چناؤں کا مجاج بدل جائے گا اور کانگریس پر یہ آروپ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بی جے پی کی رہ پر ہے جہاں موڈی کو چناؤں سے پہلے پی ایم امیدوار بنا دیا گیا اور اب راہل بھی پی ایم امیدوار بن گئے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ کافی بڑا ہوگا لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس کے بھیتر اٹھ رہے سوال کانگریسیوں کو ہی گھیر رہے ہیں جو برسو برس سے گوٹری یا کچن کیبینٹ کی سیاست کرتے آئے ظاہر ہے ان پر آ جائے گی اب دیکھنا یہی ہے کہ ایسی سی کی بیٹھک میں چلتی کس کی ہے حالانکہ یہ تو تیہ ہے کہ ایسی سی کی بیٹھک میں راہل کا رتبہ بڑھے گا اور ہر کوئی سے بڑھانا چاہے گا تیہ یہی ہو گئے آج تک بھی راہل کو لے خر کانگریسیوں کے بھیتر کی دھرکن بڑی ہوئے ہم سیدھے چلتے ہیں ہمارے سموہ دادہ کمار وکرانت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمار میرے خیال سے ہر کوئی ایک ہی بات سوچ رہا ہے کہ دراصل کانگریس ایسے موقع پر سب سے زیادہ ڈیمورلائز ہے تو اے آئی سی سی کی بیٹھک 48 گھنٹے بعد جوش بھر دے گی کیا کانگریسیوں میں جی پرسون جی دیکھئے ایسا ہے کہ یہ بات ضرور کی جا رہی کہ کیا کہیں دیر تو نہیں ہو گئی کیونکہ جب جیپور چنطن شیویر میں راہل گاندی اپا دیکش بنائے گئے اور انہوں نے ایک بھاشن دیا کارکرتاؤں میں جوش آیا نشید طور پر دکھائی پڑا تھا لیکن ان کی باتوں میں عملی جامان نہیں پہنایا گیا ان کی باتوں کو جس کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے رہے پارٹی کے بھیتر اب راجیوں میں کاراری ہار کے بعد ایک بار پھر راہل گاندی سکری ہوئے ہیں ایک بار پھر ان کے بہتر بھاشن کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو کارکرتاؤں وہ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے کیونکہ لگاتار راہل گاندی کا نام چہرہ آتا رہا ہے تو اب کارکرتاؤں میں جوش کتنا بھر پائیں گے یہ دیکھنا ضرور اہم ہوگا لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ اور کیا راستہ ہے کانگریٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کیوں اے آئی سی سی کی بیٹھک بلائی جائے وہاں کارکرتاؤں باقی نیتاں تو کم سے کم ان کے بیچ ایک سندیش جائے اور جتنا بھرا جا سکے اتنا ہی جوش بھر جائے تو نیرنے لے گا کون راہل کے بارے میں راہل خود لیں گے پریوار لے گا کون لے گا دیکھیں یہ راہل گاندھی کا فیصلہ گاندھی پریوار کرے گا یعنی سونیا گاندھی پریانکہ گاندھی اور راہل گاندھی چلی یہ یہ پریوار نیرنے لے گا اور اس دشا میں ہر کوئی جائے گا لیکن دوبارہ لوٹتے ہیں کھیل شروع ہو گیا کھیل جہاں شروع ہوا ہے وہاں پر جھٹکے بھی لگ رہے ہیں اور سمحلنے کے لیے کہا بھی جا رہا ہے دو تصویر سامنے آئی اشوک چکردر ہندی اکادمی کے ادھیکش تھے منونیت کیا گئے تھے استفاہ دے دیا کمار وشواس نے کاٹ چھپوایا اور اس میں خود کو بتا دیا اب میں ہوں کیا کہا اشوک چکردر نے دیا اس میں دو مطنہینی کی کیجریوال نے اس راجنیٹی کو ایک ایسی جگہ لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ پرمپرک بی جے پی اور کانگریس کی راجنیٹی بدلنی ہی ہوگی لیکن ایک دوسرا سوال یہی سے شروع ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے بھیتر لوگ آ گئے ان کے پاس وچار کون سے تھے کس مددے پر سٹینڈ لینا تھا سب کچھ پانی بجلی اور جن لوگ پال کے آسرے ہی چلتا یا اور بھی چیزیں ہوں گی اس کا ایک نجارہ آج تین جگہوں پر سڑک پہ آیا ہمیں لگتا یہ دیکھئے جرہ پندرہ مہینے کی پارٹی اور پندرہ دن کی سرکار پر اتنے حملے تو کبھی نہیں ہوئے پانچ دن پہلے شامل ہوئے تھے پترکار آشوتوش لیکن سیاست میں ایسے سواگت کی امید نہیں تھی ہر دوار میں لوگوں نے دوڑا لی اپھت آئی تو یوگیندری آدھا کو کوروکشیتر میں جنتہ کے کوپ کا سامنا کرنا پڑا دو دن پہلے ایسا ہی سواگت امیتھی میں کمار وشواس کا ہوا تھا کچھ لوگوں نے جھنڈے دکھائے تھے اور کچھ لوگوں نے ڈنڈے دکھائے تھے ویروت کی یہ تصویریں بہت کچھ بول رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پرتیاشت وستار کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے اسططو پر آدھات بھی تیز ہو رہے ہیں یہ کاؤنٹ کر لہا ہے کیوں ہو رہے ہیں اور اس سے نفع نقصان کیا ہوگا ان سارے سوالوں کے جواب انتظار میں چھپے ہیں لیکن چھٹ پٹا ہٹ اندر بھی ہے اور باہر تو ہے ہی کانگریس کے جن لوگوں نے جنڈے دکھائیں میں ان بھولے بٹ کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیش پکار رہا ہے اب ساتھ آ جاؤ کچھ نہیں رکھا ان خاندانوں پرکشیتر سے حریدوار اور امیتھی تک سے آئی تصویریں بتاتی ہیں کہ سنگھاسن کے ساتھ کچھ خطرے بھی عام آدمی پارٹی کو سوگات میں ملے ہیں اور اس سوگات کا پانسل کیجریوال تک بھی پہنچنے لگا ہے اسی شور نے کیجریوال کی سیاست کو گڑھا تھا اور اسی شور میں اب ان سے ان کی آواز چھنتی جا رہی ہے اس سے پہلے کی یہ شور اس سردی میں ان سے امیدوں کی لحاف کھینچ لے انہیں سنبھل جانا ہوگا کیونکہ اتحاس میں موقع آتے ضرور ہیں لیکن بار بار نہیں آتے آج تک پیورو یہ واقعی کلپنا کے پرے ہے کہ دیش کی راجنیتی کس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے نہرو کا ویروہ لوہیہ کرتے تھے تو کیا ستر تھا وی پی سنگھ نکلے جے پی نکلے کس ستر پر بحث کو لے جاتے تھے اور اس دیش میں راستہ کھو جا جاتا تھا یہ سارے سوال کیا انسل جھے رہ گئے اس لیے کیونکہ کیجریوال بھی سامنے آئے ان سے بھی یہ سوال کیے گئے یہ کیا ہو رہا ہے جواب سن لیجئے دراصل سیاست کی اتھل پتھل میں اور اس کھیل شروع ہونے کے چکر میں ہم مایا وطی کو بھی پھول گئے مایا وطی کا جنم دن لیکن لکھنو کی سڑک پہ جو نظارہ تھا وہ دراصل طاقت کا حساس بھی تھا اور جو بات مایا وطی نے کہی وہ بی جے پی اور کانگریس سے اتر لکیر خیشتی ہوئی بھی دکھائی دی بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار سری نریندر موڈی راشتے وے راجے سطر پر جو بھی یہاں کی جنتہ کو قسم قسم کے انگینت لباہبنے والے وائدے کر رہے ہیں تو اس بارے میں میرا ان کو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ارثات بھارتے جنتہ پارٹی نے راشتے سطر پر یہ سبی وائدے وے کاریے کندر میں اپنے لگ بگ چھے ورسوں کے شاشنکال میں یہاں پورے دیش میں پورے کیوں نہیں کیے تھے ہماری پارٹی جو اب دیش میں لوگ سبا کام چناب ہونے والا کچھ سمیہ کے بعد تو یہ لوگ سبا کام چناب پورے دیش میں اکیلے اپنے بلبوتے پر لڑے گی کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر یہ چناب نہیں لڑے گی